لو کا تیسرا عدیائے ساتھ سے لے کر کے ہم نو بچن تک پڑھیں گے اپن کر سکتا ہے اب دھیان دیجئے گا میرے پریوم آٹھ بچن پہ آٹھ بچن پہ لکھا اتہا من فراؤ کے یوگیا فلاؤ جو یہاں نا بتیسمہ دینے والا تھا وہاں من فراؤ کا بتیسمہ دیا کرتا تھا اور لوگ یوہنہ بپتیسمہ دینے والے کے پاس من فراؤ کا بپتیسمہ لینے کے لئے آیا کرتے تھے اور یوہنہ ان کو من فراؤ کا بپتیسمہ دیا کرتا تھا یوہنہ بپتیسمہ دینے والا ان کو سکھا دیتا ہے ان کو سمجھاتا ہے کہ تم نے من تو فراؤ لیا ہے اور ادھار تو پا لیا ہے لیکن اب تم نے جو من فراؤ ہے ارثات تم نے جو ادھار پا لیا ہے تو اب اس کے بعد تم کو من فیراؤ کے یوگیا فل لے کر کے آنا ہے من فیراؤ کے یوگیا فل لے کر کے آنا ہے اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ سائد کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ من فیراؤ کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ من فیراؤ کیا ہے ہم واپس اسی وچن میں آئیں گے ایک اور وچن میرے ساتھ میں نکالے پریڈیتوں کے کام چبیس ادھی آئے اور اس کا بیس وچن پرانتو پہلے دمیسک کے پھر یرسلم کے اور تب یہودیہ کے سارے دیش کے رہنے والوں کو اور انے جاتیوں کو سمجھاتا رہا کہ من فیراؤ اور پرمیشر کی اور پھر کر من فیراؤ کے یوگیا کام کرو ہاں اب یہاں پر دیکھو میرے پریہ ہم نے لکا میں پڑھا کہ یہاں نہ بپتسمہ دینے والا بھی اپنے لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے یہ سکھا رہا ہے کہ تم بتسمہ تو لے رہے ہو لیکن اس کے بعد میں تم کو من فیراؤ کے یوگیا فل لے کر کے آنا ہے اب پریڈیتوں کے کام چبیس ادھی آئے اور بیس وچن کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسا لکھا ہوا ہے کہ پولوس اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے سکھا رہا ہے پولوس انجاتیوں کو دمیسک واسیوں کو یہودیوں کو اور یرسلم واسیوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم من فیراؤ من فیراؤ ارثات یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور کی اور پھر کر من فیراؤ کے یوگیا کام کرو ارثات میرے پریوم من فیراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پاپ سے سنسار سے ابھیلاشاؤں سے شریر کی ابھیلاشاؤں سے اپنے من کو ہٹا کر کے پرمیشور کی اور پربیشور مسیح کی اور من لگانا من فیراؤ کہلاتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے پریوم کہ اگر تم نے سنسار سے پاپ سے برے کاموں سے اپنے شریر کی ابھیلاشاؤں سے اگر تم نے من ہٹا کر کے اگر تم نے پرمیشور کے اوپر میں اپنے من کو لگا لیا ہے ارثات اگر تم نے من کو فیرا لیا ہے تو اب تم کو اپنے من فیراؤ کے یوگی کام بھی کرنا ہے ارثات میرے پریو اگر آپ کو میں اور سرل کر کے سمجھاؤ تو اگر آپ نے ادھار کو پا لیا ہے تو ادھار پانے کے بعد میں آپ کو میرے پریو اس کے یوگیا ادھار پانے کے یوگیا آپ کو کام بھی کرنا ہے کیا ہے یہ من فراؤ کے یوگیا فل لے کر کے آنا ارثات اگر آپ نے من فراؤ لیا ہے میرے پریو تو اس کا فل آپ کے جیون میں دکھنا چاہیے اس کا سبوت آپ کے جیون میں دکھنا چاہیے ہاں بھئی آپ نے اُدھار پا لیا ہے آپ نے من فیرا لیا ہے ہاں اس کا سبوت آپ کے جیون میں دکھنا چاہیے آپ کے چالچلن پر دکھنا چاہیے آپ کے کاموں پر اس کا سبوت دکھنا چاہیے کہ ہاں بھئی آپ نے اُدھار پایا ہے ہاں بھئی آپ نے من فیرایا ہے من فیرانے کا مطلب ہوتا ہے میرے پریوں اپنے من کو بدلنا اپنے من کو نیا کرنا من بدلنا نیا کرنا من کو ارثات جو ویکتی سمپورن ریتی سے میرے پریوں اپنے من کو پرمیشور کی اور پربو یشو مسیح کی اور ارثات پرمیشور کے وچن پر اس کی سکھا پر اس کی آگیاوں پر جو ویکتی من لگاتا ہے میرے پریوں اس کا من نیا ہو جاتا ہے اور اس کا جو سمپورن جو من ہے وہ سمپورن ریتی سے بدل جاتا ہے اور جب من نیا ہو جاتا ہے اور جب من بدل جاتا ہے میرے پریوں تو جیون بدل جاتا ہے چالچلن بدل جاتا ہے اور ہمارے جیون کے جو کام ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں ہمارے کام جو پرانے سری کے کام ہم نہیں کرتے پرنتو ہمارے کام بدل جاتے ہیں ہمارا چالچلن بدل جاتا ہے ہمارا سمپورن جیون بدل جاتا ہے اگر آپ رومیو 12 ادھائے اس کے دو بچن کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے کہ تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چالچلن بھی بدلتا جائے اور نیا ہوتا چلا جائے میرے پریوں اگر آج جو لوگوں نے آج جو لوگ من فرا کر کے انہوں نے بتیسمہ لے لیا ہے ادھار پا لیا ہے لیکن اس کے بعد ان کا جیون نہیں بدل رہا ہے ان کا چالچلن نہیں بدل رہا ہے ان کے پرانے ان کے کام کرنے کا طور طریقہ نہیں بدل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرے پریوں کہ اس نے ابھی تک ادھار نہیں پایا ہے یا ابھی تک کہ اس نے صحیح ریتی سے من نہیں فرایا ہے تو یاد رکھنا میرے پریوں آپ کا وہ بپتسمہ لینا بیکار ہے اور آپ جس کو من فراو کہتے ہیں وہ من فراو نہیں ہے کیونکہ ایکچول میں جب ہم من کو فرا لیتے ہیں تو ہمارا جیون بدل جاتا ہے چالچلن بدل جاتا ہے اور ہمارے کام بدل جاتے ہیں اور اس کا سبوت یہ ہے اگر ہم نے من فرایا ہے تو ہمارے جیون سے چالچلن اور کام سے اس کے سبوت دکھنے لگتے ہیں میرے پریوں اس کے سبوت دکھنے لگتے ہیں ارثات ہم پہلے کیسے تھے میں جب جب میں من نہیں فرایا تھا تو میں کیسے تھا میں موں سے گالی گلوچ کرتا تھا لڑائی جگڑا مار پیٹ کرتا تھا بری سنگتی میں رہتا تھا نشا کرتا تھا میں چوری چکاری لوٹ خسوٹ یہ سارے کام میں سارے برے کام کرتا تھا ساری برائیوں میں میں لپت تھا لیکن جب میں نے من کو فرایا اور پرمیشور پہ من لگایا اس کے وچن پہ من لگایا تو میری زندگی بدل گئی میرا چالچلن بدل گیا اور میرے کام بدل گئے میرے پریوں اب میں نشہ نہیں کرتا میں گالی گلوج نہیں کرتا میں بری سنگتی میں اٹنا بیٹھنا نہیں کرتا میں لوٹ خسوٹ نہیں کرتا میں کسی کو دھوکہ دھڑی کا کام نہیں کرتا میں کوئی باپ میں نہیں ہوں میں کوئی اپراد میں میں نہیں ہوں کوئی گناہ میں میں نہیں ہوں پرانتو میرا جیون پویتر ہو گیا پہلے میں نشہ میں تھا لیکن اب نہیں ہوں میں پہلے میں اب پویتر تھا لیکن اب میں پویتر ہوں میرے پریوں میرا جیون بدل گیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے ہاں بھئی میں نے من فیرایا ہے میں نے من فیرایا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں یون نہ اس کا پندرہ ادھیائے تو دیکھو کیا لکھا میرے پتا کی مہمہ اسی سے ہوتی ہے کہ تم بہت سا فل لاؤ تب ہی تم میرے چیلے ٹھہروگے اب بائبل کے وچن میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پتا کی مہمہ یہ پربو یشو مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے پتا کی مہمہ اس سے ہوتی ہے کہ تم فل لے کر کے آؤ ارثات تمہارے جیون میں فل ہونا چاہیے تمہارے من فیراو کا فل تمہارے جیون میں چالچران میں کام میں دکھنا چاہیے تب ہی پرمیشور کی مہمہ ہوگی اگر تمہارے جیون میں تمہارے کاموں میں اگر کوئی فل اگر نہیں دکھتے تو اس سے تمہارے اس سے پرمیشور کی مہمہ نہیں ہوگی اب پرسن یہ اٹھتا ہے کہ فل لانا کیا ہوتا کیا ہے فل لانا کیا ہے من فیراو کے یوگ فل لے کر کے آنا مطی پانچ ادھیائے اور اس کا چھالیس وچن کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا ہے فل لانا جس سے کی پرمیشور کی مہمہ ہوتی ہے اگر ہم اپنے جیوان سے فل لے کر کے آ رہے ہیں تو یاد رکھو اس فل سے پرمیشور کی مہمہ ہوتی ہے کیا ہے وہ فل لانا مطی پانچ ادھیائے اور اسولہ وچن اسی پرکار تمہارا اجیالہ منسیوں کے سامنے چمکے کہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر ہاں آپ دیکھو وچن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اسی پرکار تمہارا اجیالہ منسیوں کے سامنے میں چمکے کہ وہ تمہارے بھلے بھلے کاموں کو دیکھ کر کے پرمیشور کی مہمہ کرے آپ کو میں بتا دوں میرے پریوں جب ہم من فرا لیتے ہیں تب پرمیشور کا پرکاش اس کا اجیالہ اس کی آتما اس کا سوابھاو ہمارے جیون پر آ جاتا ہے میرے پریوں ہمارے جیون پر اس کا پرکاش اس کا اجیالہ اس کا سوابھاو آ جاتا ہے اور تب کیا ہوتا ہے تب میرے پریوں ہمارے جو کام جو پہلے برے تھے اب وہ کام اچھے ہو جاتے ہیں اور وہی لوگ جو کل کی ڈیٹ میں ہمارے جیون کو برا دیکھتے تھے ہمارے جیون سے برے کاموں کو دیکھتے تھے برے فلوں کو دیکھتے تھے برے سوابھاو کو دیکھتے تھے میرے پریوں وہ من پھرانے کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اب ہم اپنے جیون سے بھلے بھلے کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے جیون سے بھلے بھلے کاموں کو دیکھ کر کے میرے پریوں وہ پرمیشور کی بڑھائی کرتے ہیں اور پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یہ ویکتی کل کی ڈیٹ میں بگڑا ہوا تھا اور برا تھا لیکن جب اس نے پرمیشور مسیح پر وشواس کیا من پھر آیا اور خداون کا پرکاش اور اجیالہ اس کے جیون پر آیا اور اب دیکھو اب اس کے جیون سے وہ بھلے بھلے کام ہو رہے ہیں اور اس ریتی سے وہ پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں یاد رکھو اگر آپ نے من پھرایا ہے تو آپ کے جیون سے میرے پریوں پرمیشور کا پرکاش اور اجیالہ منوشوں کے اوپر میں چمکے گا کیسے بھلے بھلے کاموں کے دوارہ لیکن اگر آج آپ نے من پھرا لیا ہے لیکن آج بھی اگر آپ کے کام بھلے بھلے نہیں ہے اچھے کام نہیں کرتے آپ آج بھی آپ کے کام برے ہیں آج بھی آپ کے سوابھاؤں میں برائی ہے تو یاد رکھو میرے پریو آپ کا 32 مل لینا ویارت ہے اور آپ نے ابھی تک صحیح رتی سے من نہیں فیرایا ہے کیونکہ اگر آپ نے من فیرایا ہے تو اس کا ثبوت ہوگا کہ آپ کا جیون آپ کا کام آپ کا چالچلن بدل جائے گا یہ اس کا ثبوت ہوگا اب پرشت اٹھتا ہے کہ یہ بھلے بھلے کام کیا ہے میں نے آپ کو بتایا من فیراو کے یوگی فل لے کر کے آؤ میں نے آپ کو بتایا کہ من فیراو کیا ہے من فیراو کا مطلب ہوتا ہے پرمیشور پہ من لگانا اس کے وچنوں پہ من لگانا اس کی آگیاوں پہ من لگانا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ من فیراو کے یوگی فل کیا ہے تو فل ہے بھلے بھلے کام کرنا تو اب آپ کو میں بتاؤں گا یہ بھلے بھلے کام کیا ہے واپس آجائیے لُکا اور اس کا تین ادھیائے اور اس کا سات آٹ نو اور ہم دس اور گیارہ وچن کو ہم پڑھیں گے جو بھیڑ کی بھیڑ اس سے بکتسمہ لینے کو نکل کر آتی تھی ان سے وہ کہتا تھا ہے ساپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے کروہ سے بھاگو اتا من فیراو کے یوگ کے فل لاؤ اور اپنے اپنے من میں یہ نہ سوچو کہ ہمارا پتا ابراہم ہے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پرمیشور ان پتھروں سے ابراہم کے لئے سنتان اتپن کر سکتا ہے اب کلہڑا پیڑوں کی جر پر دھرا ہے اس لئے جو جو پیڑ اچھا فل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں جھوکا جاتا ہے تب لوگوں نے اس سے پوچھا تو ہم کیا کرے ہاں اب لوگوں نے اب جو لوگ اب جو لوگ یہانہ بپتسمہ دینے والے کے پاس آ رہے تھے من فیراو کا بپتسمہ لینے کے لئے تو یہانہ بپتسمہ دینے والا ان کو سکھا دے رہا ہے ان کو سکھا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم من فیراو کا بپتسمہ تو لے رہے ہو لیکن تم کو اس کے بعد من فیراو کے یوگ یا فل بھی لے کر کے آنا ہے تو وہ لوگ یہانہ بپتسمہ دینے والے سے پوچھتے ہیں کہ پھر ہم ایسا کیا کریں ہم کیا کریں تو دیکھو کیا بول رہا ہے ہر ایک ادھار پانے والے ویکتی کے لئے یہ سندیس ہے میرے پیڑوں کہ آپ نے ادھار تو پا لیا ہے آپ نے من فیرا لیا چلو آپ نے بپتسمہ بھی لے لیا لیکن اس کے بعد میں میرے پیڑوں کیا آپ فل لا رہے ہیں کیا آپ بھلے بھلے کام کر رہے ہیں کیا آپ کے جیون چالچلن اور کام سے پرمیشور کو مہیمہ مل رہی ہے کہ اب بھی آپ کا چالچلن وہی پاپ اور اپراد میں ہیں آپ کے کام برے ہیں ابھی بھی ابھی بھی آپ کا جیون وہی پورانے سوہبھاؤ سے لدا ہوا ہے اگر ایسا ہے تو یاد رکھو آپ کا باتسمہ لینا اور آپ کا من فیرانا وہ پورا نہیں ہے آپ کے جیون میں تو یہاں پر لوگ پوچھتے کہ ہم کیا کریں کیا ہے کیا ہے وہ من فیراو کے یوگ یہ فل لے کر آنا کیا ہے وہ بھلے بھلے کام کرنا تو دیکھو یہاں پر یونہ باتسمہ دینے والا ان کو بتا رہا ہے اور یہ آج یہ سندیس ہمارے لیے ہے کیا بولتا ہے دس بچہ تب لوگوں نے اس سے پوچھا تو ہم کیا کریں اس نے انہیں اتر دیا جس کے پاس دو کرتے ہو وہ اس کے ساتھ جس کے پاس نہیں ہے بات لے اور جس کے پاس بھوجن ہو وہ بھی ایسا کریں یاد رکھو میرے پریوں من فیراو کے یوگ فل لانا ہے ہم کو اور یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں ہم تو یہاں پر یونہ باتسمہ دینے والا بتاتا ہے کیا اگر تمہارے پاس میں دو کرتے اگر واقعی میں تم نے سچ میں اگر تم نے من فیرایا ہے پرمیشور پر من لگایا ہے تو میرے پریوں پرمیشور کا کام کرو پرمیشور کی اکچھا پوری کرو پرمیشور کی سیوا کرو کیا کرو بھلائی کے کام کرو کیا ہے بھلائی کے کام اگر تمہارے پاس میں دو کرتے ہیں تو تم اس میں سے ایک کرتا اس میں سے ایک کرتا تم گریبوں کو دے دو ننگوں کو دے دو اور اس کے شریر کو ڈھاکو اگر تمہارے پاس دو کرتے ہیں تو اب سوچو میرے پریوں یہاں پر دو کرتوں کی بات ہو رہی ہے کیا واقعی میں ہمارے پاس میں صرف دو جوڑی ہی کپڑے ہیں ہمارے پاس میں دو جوڑی کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس میں دو جوڑی سے بھی بہت زیادہ کپڑے ہیں پانچ جوڑی چھ جوڑی سات جوڑی لیکن بچن میں کہتا ہے اگر تمہارے پاس میں دو کرتے ہیں صرف تو اپنا ایک کرتا تم گریب کو دے دو یا کسی ننگے کو دے دو تاکہ وہ پہنے اور اس کا تن ڈھک جائے اور اپنے بھوجن کو تم ان کے ساتھ میں باٹ لو جن کے پاس میں بھوجن نہیں ہے جو بھوکے ہیں تم ان کے ساتھ میں اپنے بھوجن کو بات لو میرے پیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پرمیشور کی اکچہ ہے یہ پرمیشور کی آگیا ہے جن لوگوں کے جن لوگوں نے اپنا جھیون پربو کو سوپہ ہے جن لوگوں نے من فیریا ہے یاد رکھو ہم کو اگر ہم نے سیوہ کرنا ہم کو دوسروں کے لیے آشیش کا کارن بننا ہے ہمارے پاس میں بہت سے کپڑے ہیں میرے پریو آپ دیکھیں سماج کے اندر میں کلیسیا کے اندر میں آپ باہر نکلیں گے آپ دیکھیں گے ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے پاس ایسے گریب اور کنگال لوگ ہیں جو فٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں کئی لوگوں کے پاس میں تو کپڑے نہیں ہیں ادھننگے کپڑے پہن کر کے گھومتے ہیں اس سمیہ میں ہمارا ذمہ داری اور دائتو ہے اگر ہم نے من پھرایا ہے اگر ہمارے پاس چلو دو ہی جوڑی اگر کرتا ہے میرے پریو اور واقعی میں اگر خداوند کی آتما آپ کے اندر ہے پرمیشور کا آتما آپ کے اندر ہے اس کا پریم اگر آپ کے اندر میں ہے تو آپ اپنا ایک جوڑی کپڑا اس کو دوگے اور اس کو پہناؤگے اگر آپ کسی کو بھوکا دیکھتے ہو تو آپ کا جو دل ہے آپ کا جو ہردہ ہے وہ کائل ہوگا وہ کچڑے گا کیوں یاد اکنا جس کے اندر میں پرمیشور کی آتما ہوتی ہے اس کے اندر میں پرمیشور کا پریم ہوتا ہے اور وہ پریم ہم کو کائل کرتا ہے اور ہم کو ویوش کرتا ہے میرے پریو کہ ہم دوسروں کی سودھی لیں اس کی سہتہ کریں اس کی مدد کریں اور اس کو بلس کریں اگر آپ کسی کو بھوکا دیکھو میرے پریو تو اپنا بھوجن اس کے ساتھ میں باٹو اور اس کا پیٹ بھرو اس نے بکھیرا اس نے کنگالوں کو دان دیا اس لیے اس کا جو دھرم ہے نا وہ صدا بنا رہے گا اور میں اس کے دھرم کے اس فل کو بڑھاؤں گا میں دھرم کے اس کاموں کو اس بھلے بھلے کاموں کو میں اس کے اور بڑھاؤں گا اور بڑھاؤں گا کہتا ہے پرمیشور کیسے بڑھائے گا پرمیشور یاد رکھو میرے پریو جو ویکتی من میں بنا لیتا ہے کہ مجھے کنگالوں کی سودھی لینی ہے جو ویکتی من بنا لیتا ہے کہ مجھے بھوکوں کی سودھی لینے مجھے بھوکوں کو بھوجن کرانا ہے راسن دینا ہے ننگوں کو کپڑے دینا ہے میرے کو کنگالوں کی سودھی لینے جو من بنا لیتا ہے میرے پر اور اپنے تھوڑے میں ہی وہ ایماندار رہتا ہے اپنے تھوڑے پیسوں میں ہی وہ مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے بائبل میں کیا لکھا ہوئے بائبل کے وچن میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت میں تیری مدد کروں گا اور میں تجھے پیسے دوں گا میں تجھے اور پیسے دوں گا جس سے کہ تُو اور کنگالوں کو دان دینا میں تجھے اور روٹی دوں گا میں تجھے اور بھوجن اور راسن دوں گا جس سے کہ تُو بھوکوں کی مدد کرنا میری اور سے میری اور سے آپ کو میں بتا دوں میرے پریو یہ تو وچن ہے میں نے اس وچن کے انسار کام کیا ہے اور میں نے اپنے جیوان میں پریکٹیکل دیکھا ہے میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے میرے پریو ہمارے پاس میں تھوڑے پیسے تھے ہم اپنے اس تھوڑے پیسوں میں ہی ہم ا soy yard direct اُس تھوڑے پیسوں سے ہی ہم نے بھوکوں کی مدد کرنا اور عناتوں کی مدد کرنا eto ویدواؤں کی مدد کرنا کانگالوں کی سودھی لینا ہم نے شروع کیا وہ تھوڑے ہی پیسوں میں اور ہم نے دیکھا میرے پیو کہ جب پرمیشور نے دیکھا کہ ہم پرمیشور کی اس ریتی سے اکٹھا پورا کر رہے ہیں کانگالوں کو دان دے کر گریبوں کو اور عناتوں کو ہم دان دے کر مدد کر کر راسن دے کر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو میرے پریو پرمیشور نے آسمان کے جھروں کے کھول دیے ہمارے لیے اور آپ کو میں بتا دوں پہلے سے ابھی ادھک میرے پریو ہم کو فائنائنشلی ہیلپ ملنے لگا پرمیشور ہم کو فائنائنشلی ہیلپ کرنے لگا کنگالوں کو دان دینے کے لیے پرمیشور ہم کو اور ادھک دھن دینے لگا ہمارے پاس میں اور ادھک دھن آنے لگا اور ادھک ہمارے پاس میں راسن آنے لگا میرے پریو یہ فرمیشور نے ہمارا مدد کیا اور کیا ہوا ہمارا یہ کام اور بڑھتا چلا گیا ہمارا یہ کام اور بڑھتا چلا گیا پچھلے سال لوگ ڈاؤن سے پچھلے سال لوگ ڈاؤن سے لے کر آج تلک ہمارا یہ کام چل رہا ہے برابر چل رہا ہے لیکن جب لوگ ڈاؤن کھلا تو یہ کام سلو تھا لیکن پھر بھی پردے کے پیچھے گوبتریدی سے ہم یہ کام کر رہے تھے لگاتا ہمارا یہ کام چل رہا ہے اور آپ کی جب لوگ ڈاؤن ہے تو ہمارا یہ جو کام ہے بہت ہی شکریہ ریتی سے چل رہا ہے ہمارا یہ کام اور ہم کو کوئی کمی نہیں ہو رہی جانتے ہیں کیوں کیونکہ یاد رکھنا میرے پریو جو ویکٹی اپنا ہردے کھولتا ہے اپنا مٹھی کھولتا ہے کنگالوں کو دان دینے کے لیے بھوکوں کو راسن دینے کے لیے اس کو کچھ کمی نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ بائیبل میں لکھا اس نے بکھیرا اس نے کنگالوں کو دان دیا اس کا دھرم صدا بنا رہے گا اور اس کے دھرم کے اس کاموں کو میں بڑھاؤں گا کیسے میں بونے کے لیے اس کو بیچ دوں گا اور کھانے کے لیے میں اس کو روٹی دوں گا ارتھا تو میں اس کو دھن دوں گا اور وہ بوئے گا میں اس کو راسن دوں گا اور وہ دے گا اور جو دے رہا ہے اس کو بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اور سامنے جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو بھی کچھ کمی نہیں ہوگی یاد رکھو میرے پریوں دھرم کا فل پربو بڑھائے گا کب جب آپ اس دے پلیں گے تب لیکن اگر آپ کا منی نہیں ہے بھلا کام کرنے کا تو میرے پریوں آپ کیسے پرمیشور کی مہمہ کر سکتے ہیں یاکوب اپنی پستک میں لکھتا ہے پہلا ادھائیب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یاکوب اپنی پستک میں اس پرکار سے لکھتا ہے میرے پریوں پتہ پرمیشور کے سامنے میں سدھ نرمل بھکتی یہاں ہے کہ تم اناتھوں اور ودواؤں اور کنگالوں کے کلیش میں ان کی سہیتہ کرو ان کی مدد کرو اور سنسار کے برے کاموں سے اپنے آپ کو نشکلنک رکھو اور بچا کر کے رکھو یہی پتہ پرمیشور کے سامنے میں سدھ اور سچی اور نرمل بھکتی ہے کئی لوگ من میں یہ جوش رکھتے ہیں کہ یار میں پرمیشور کو اپنی بھکتی سے پرسند کروں گا کیا ہے ہماری بھکتی ہم براتنا کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں پربو میرے کو گورنمنٹ جاب دے دے پربو میرے کو چنگائی دے دے پربو میرے کو ناکری دے دے پربو میرے کو پربو میرے کو گھر دے دے یہ بھکتی نہیں ہے میرے پریوں یہ تو مانگنا ہے یہ بھکتی نہیں ہوتی بھکتی کا مطلب دینا ہوتا ہے بھکتی کا مطلب لینا نہیں ہوتا بھکتی کا مطلب ہوتا ہے دینا کیا دینا پرمیشور کو ارادھنا دینا پرمیشور کو آجیا پالن دینا پرمیشور کو دینا پرمیشور کی اکچھا پوری کرنا ہی بھکتی ہے اپنی اکچھا پوری کرنا بھکتی نہیں ہے ہم جو پراتنا میں پراتنا کے لسٹوں بنا لیتے ہیں گورمنٹ جوب چنگائے پھر گھر پھر سنتان پھر بچے بہت اچھا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو بھکتی نہیں کہتے یہ ہماری اکچھا پورتی کی پراتھنا ہے تو بھکتی کیا ہے بھکتی کیا ہے بھکتی وہ ملو جس میں پتا کی اکچھا پوری ہوتی ہے اور پتا کی اکچھا کا مطلب کیا ہے ہم دینے والے بنے ہم لوگوں کو بلیس کرنے والے بنے میرے پریوں یہ پتا کی اکچھا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کی بھکتی سے پرسن ہو اور آپ کو بلیس کریں تو میں آپ کو آج آنسر دے رہا ہوں کہ پرمیشور پتا پرمیشور کے سامنے میں سدھ نرمل بھکتی یہ ہے کہ ہم اناتوں ودواؤں اور کنگالوں کے کلیش میں ان کی گھٹی کمی میں میرے پریوں ہم ان کی سہیتہ کریں ان کی مدد کریں اور ان کو بلیس کریں اور اس سنسار کے برے کاموں سے ہم اپنے آپ کو نشکلنگ رکھیں بچا کر کے رکھیں یاد رکھنا تو پھر آپ پرمیشور کی واقعی میں سدھ نرمل اور سچی بھکتی کر رہے ہیں اور پرمیشور آپ سے پرسن ہوگا میرے پریوں اوش پرمیشور آپ سے پرسن ہوگا یاد رکھنا اگر آپ یہ شایہ اس کے انٹھاون ادھائے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پرمیشور کا آتما یہ شایہ بھوش وقتہ کے دوارہ اس پرکار سے لکھتا ہے کہ جس اپواس سے میں پرسن ہوتا ہوں کیا وہ یہ نہیں کہ تم بھوکوں کو اپنی روٹی باٹ دو اور جو ننگے ہیں ان کو اپنا وستر پہناو اور جو انات ہے جو مارے مارے فرتے ہیں تم ان کی سہیتہ کرو تم ان کی مدد کرو اور تمہارے جاتی بھائی جب تمہارے جب تم سے مدد مانگنے کے لیے آئیں تو تم ان سے نہ چھپو اپنا مو نہ موڑو ان کی مدد کرو تم اپنے جاتی بھائیوں کی تم مدد کرو یہ پرمیشور کی آگیا ہے میرے پریوں لکا بہت اچھے طریقے سے لکھتا ہے لکا کہتا ہے لکا اس پرکار سے کہتا ہے میرے پریوں کہ اگر تمہارا جاتی بھائی یا کوئی بھی اگر تم سے ادھار مانگے تو اس کو ادھار دو مو نہ موڑو مدد کرو اس کی مدد کرو لیکن اگر تم اس کو ادھار دیتے ہو اور من میں یہ آشا رکھتے ہو کہ وہ پیسہ مجھے واپس ملے اور وہ میرے کو واپس دے تو وچن کہتا ہے کہ تم کیا بڑا کام کرتے ہو اس میں کیا بڑھائی کا کام ہے پاپی لوگ بھی پاپیوں کو جب ادھار دیتے ہیں تو پانے کی اسی پیسے کو واپس پانے کی آشا سے وہ ادھار دیتے ہیں اس میں کوئی بڑا کام نہیں ہے پاپی بھی کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن میرے پریوں من فیراؤ کے یوگ یہ فل لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے پریوں کہ اگر کوئی آپ سے ادھار مانگ رہا ہے تو اس کو ادھار دو لیکن پانے کی آشا مت رکھنا اگر وہ تم کو پیسہ واپس نہ بھی لوٹائے کوئی دکھت نہیں ہے تم ایسا ادھار دو کہ پانے کی آشا مت رکھو اس کو دو مدد کرو جانتے ہیں تب وچن میں کیا لکھا ہوا ہے تب لکھا اس میں کہ اس میں بڑا فل ہے تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے سورگ سے بڑا فل ہے پرمیشن تم کو بڑی آشیز دے گا اس میں تمہارے جیون میں من فراؤ کے یوگے بڑا فل ہے تمہارے جیون میں بڑا فل دکھتا ہے اور پرمیشور بھی تم کو بڑا فل دے گا اور تم پرمپردھان پرمیشور کی سنتان ٹھہر ہوگے وچن لکھا ہے کیونکہ صحیح بات ہے میرے پریو جیسا پرمیشور جیسا پتا ویسا بیٹا جیسا باپ ویسا بیٹا باپ کیا ہے باپ سدھی لیتا ہے کنگالوں کی اناتوں کی ودواؤں کی اگر بیٹا نہیں لیتا ہے تو پھر باپ اور بیٹا میں کیسا سمبن کیسا سمبن اگر کوئی جاتی بھائی تمہارا تم سے مدد کرے تو مو مت مڑو میرے پریو راشن دے کر مدد کرو کپڑے دے کر مدد کرو پیسہ دے کر مدد کرو اُدھاری دے کر مدد کرو اور اُدھاری دو تو پانے کی آشا بھی مت رکھنا اس کے لیے آپ کو پرمیشور سے آشش ملے گی پرمیشور سے آپ کو ریوارڈ ملے گا میرے پریو اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد میں پرمیشور کیا کہتے ہیں جب تُو یہ کام کرے گا تب تیرا وہ اُپواث جو ہے نا تیرا اُپواث تب میں گرہن کروں گا جس اُپواث سے میں پرسند ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ تُو بھوکوں کو اپنی روٹی دے ننگوں کو اپنا وستر دے جاتی بھائیوں سے اپنا مونا چھپا اس کی مدد کر اُدھاری دے تو ایسا دے کی پانی کی آسا نہیں کرنا تب تب تیرے جیون تب تب میرا پرکاش تیرے جیون میں جیسے پاو فٹنے کے سمان جیسے بھوڑ کی قرن جب نکلتی ہے اور پرتوی پر جب پڑتی ہے اور پرتوی سے اندکار جاتا اور اُجیالہ ہوتا ہے تیرے جیون میں ویسا ہی اندکار جائے گا اور پرکاش آئے گا اُجیالہ آئے گا تیرے جیون میں اور پھر وچن کہتا ہے کہ تیرے یہ دھرم کے جو کام ہے نا تیرے آگے آگے چلیں گے اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے پریو کہ آپ جہاں نہیں پہنچ پائیں گے آپ کے بھلے بھلے کام ان تک ان منشوں تک وہاں وہاں تک پہنچیں گے اور لوگ آپ کے اس بھلے بھلے کاموں کو دیکھ کر کے پرمیشور کی مہیمہ کریں گے اور آپ کے لئے پراتنہ کریں گے یہ وچن کہتا ہے کورنیلیوز پریتو کے کام میں کورنیلیوز کے وشے میں لکھا ہوا ہے میرے پریو کورنیلیوز ایک انجاتی ویکتی تھا لیکن کورنیلیوز جو ہے وہ پرمیشور کو مانتا تھا اور پرمیشور سے براتنہ کرتا تھا کورنیلیوز اور کورنیلیوز کی ایک عادت تھی میرے پریو کہ کورنیلیوز جو تھا وہ کلیسیا کو اور کلیسیا کے یاجکوں کو بہت دان دیا کرتا تھا کلیسیا کو بھیٹ دے کر کے وہ کلیسیا کی سودھی لیتا تھا اور یاجکوں کی سودھی لیتا تھا کورنیلیوس بائیبل میں لکھا ہے میرے پریو آپ دسویت دھائی میں اس کے وشے میں پڑ سکتے ہیں سوارگ میں سوارگ میں بیٹھا پرمیشور کے سامنے میں میرے پریو کورنیلیوس کا وہ بھیٹ دینا اسمرن کیا گیا سوارگ میں سوارگ میں کورنیلیوس کا یہ جو کام تھا یہ جو دان دینے کا جو یہ کام تھا وہاں سوارگ میں پرمیشور نے یاد کیا اسمرن کیا میرے پریو یاد کیا پرمیشور نے کہ کورنیلیوس جبکہ انجاتی ہے اس نے ادھار تک کے نہیں پایا ہے کورنیلیوس نے اور کس ریتی سے وہ میرے کلیسیا کو اور میرے یاجکوں کو وہ کس ریتی سے میرے پازوانوں کو وہ بھیٹ دے کر دان دے کر کے ان کو بلیس کرتا ہے ان کی آوشکتاؤں کو وہ گھٹی کمیوں کو پورا کرتا ہے وہ کلیسیا کی آوشکتہ گھٹی کمیوں کو اپنا بیٹ دے کر کے وہ پورا کرتا ہے بیٹ دے کر دسوان دے کر کے وہ پورا کرتا ہے سوارگ میں اسمرن کیے کورنیلیوس کے اس بیٹ دسوانس کو جو وہ یاجک اور کلیسیا کو دیتا تھا اور آپ کو معلوم ہے اس کا فل کیا ملا پرمیشور نے سوارگ دوت بھیجا کورنیلیوس کے گھر پر اتنا ہی نہیں میرے پیو پرمیشور نے کورنیلیوس کے گھر پر سوارگ دوت بھیجا اور یہاں تک اپنا مہان پریریت پترس کو بھی کورنیلیوس کے گھر پر بھیجا پرمیشور کی اور سے سوارگ دوت بھی کورنیلیوس کے گھر گیا اور پترس بھی کورنیلیوس کے گھر پر گیا جبکہ وہ ایک مہان پریریت تھا ایک بڑا سیوک اور ان کو سو سمچار پرچار کیا اور ان کے لئے براتنا کیا انہوں نے ادھار پایا اور پویتر آتما سے بھر گئے اور خداون نے ان کو بلیس کیا میرے پریوں کورنیلیوز کا وہ کام وہ بھیٹ دینا وہ دام دینا کام سورگ میں اسمرن کیا گیا یاد رکھنا آپ کے دھرم کے کام آپ جہاں نہیں پہنچ سکتے آپ کے دھرم کے جو کام ہے وہ آپ کے آگے آگے پہنچتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پرمیشور کی مہیمہ ہوتی ہے آپ کو کیا ملتا ہے پرمیشور آپ کو آدھار دیتا ہے اور آپ کو بلیس کرتا ہے پرمیشور یاد رکھو وہ انجاتی ویکتی گھر سورگ دوت آ گیا سوچو پرمیشور نے کیا آدھار دیا اس کو اس کے گھر کے اندر میں پرمیشور نے پترس کو بھیج دیا جبکہ بائیبل میں لکھا ہے ان دنوں میں انجاتیوں میں یہودیاں یہودی سیوک لوگ نہیں جاتے تھے لیکن سوچو پترس اتنا بڑا پرمیشور کا سیوک داس جو اس جمانے میں پترس کا ایک نام تھا پرمیشور پترس کو بولتا ہے تو تیرے کو اس گھر پہ جانا ہوگا اور وہ اس کے گھر پہ جا رہا ہے اس کو بلیس کرنے کے لئے سوچو پرمیشور نے کیا آدھار دیا کیوں معلوم ہے اس کے جو دھرم کے کام تھے وہ اس کے آگے آگے چلتے تھے کس کے کورنلی اس کے آپ کرو آپ کے دھرم کے کام بات کریں گے میرے پیو پرمیشور سے آپ کے جو دھرم کے کام ہیں آپ کا بیٹ دینا دان دینا دسوان دینا آپ کے یہ جو کام ہے آپ کے جو چیریٹی کے جو کام ہے یہ بات کریں گے کس سے پرمیشور سے اور کس سے منوشوں سے بات کریں گے بات کریں گے منوشوں سے میرے پیو اور کیا ہوگا پرمیشور بھی آپ کو بلیس کرے گا اور یہاں تک کہ میرے پیو منوش بھی آپ کو بلیس کریں گے میرے ساتھ ہو رہا ہے میری پریکٹیکل یہ میری گواہی ہے یہ میری پرسنل گواہی ہے دعا کرتے پراتمہ کرتے ہم کو بلیس کرتے خداوند آپ کو بہت آشیز دے ایسے دکھ ایسے ایسے سمائے میں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں پرمیشور کرے گا اور اس کے بعد میں پرمیشور اسی وچن میں آگے اس پتار سے کہتا ہے کہ جب تو مجھ کو پکارے گا اور میں تیری سن لوں گا تو مجھ کو پکارے گا اور میں تیری سن لوں گا کب جب تو بھوکوں کو روٹی کھلائے گا ننگوں کو کپڑا پہنائے گا اپنے جاتی بھائیوں کی جب تو مدد کرے گا تیرے دھرم کے کام آگے آگے بڑھیں گے اتنا ہی نہیں جب تو میرے کو پکارے گا اور میں تیری سن لوں گا میں تیری پراتنا کو سنوں گا اور تجھے اتر دوں گا آج میرے پریو لوگ پراتنا کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے رہ جاتے ہیں کرتے رہ جاتے ہیں لیکن پرمیشور سے کوئی اتر نہیں آتا کوئی اتر نہیں آتا ایک بات بتا دوں میرے پریو سوارتھی پراتھنا اگر آپ پراتھنا کر رہے ہیں اور اس میں سوارتھ ہے آپ ہمیشہ اپنے لیے سوچتے ہیں ہمیشہ میں 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 اور میرا پریار آپ اپنے لیے سوچتے ہیں تو یاد رکھنا میرے پریو آپ کبھی بھی اپنی پراتھنا کا اتر نہیں پاسکتے آپ کو معلوم ہے پرمیشور کتنی کنکی پراتھناوں کا اتر دیتا ہے جو پرمیشور کے اکچھا پوری کرتے ہیں پرمیشور ان کے اکچھا پوری کرتا ہے آپ پرمیشور کے اکچھا پوری کرنے کے لیے نہ آپ اپنے قدم بڑھاتے ہیں نہ آپ اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ پرمیشور اب آپ کی اکچھا پوری کرے یاد رکھنا میرے پریو جو ویکتی پرمیشور کے اکچھا پوری کرتا ہے اور جب وہ پکارے گا پرمیشور اس کے اکچھا پوری کرے گا آگے ایسا لکھا ہوا ہے کہ تُو سیگر چنگا ہو جائے گا وچن میں لکھا ہوا ہے کہ تُو سیگر ہی چنگا ہو جائے گا دیکھو اسکرین پر آپ کے وچن ہے دیکھو ہم پڑھتے ہیں پڑھو کیا وہ یا نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھوکوں کو باٹ دینا انات اور مارے مارے فرتے ہوئوں کو اپنے گھر لے آنا کسی کو ننگا دیکھ کر وستر پہنانا اور اپنے جاتی بھائیوں سے اپنے کو نا چھپانا تب تیرا پرکھاش پوفٹنے کے نائن چمکے گا اور تُو سیگر چنگا ہو جائے گا بہت سندر بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے تُو سیگر چنگا ہو جائے گا کب یہاں پر لکھا ہوا ہے جب میرے داستے لئے پراتنا کریں گے تو تُو سیگر چنگا ہو جائے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا یا تُو پراتنا کرے گا اور تُو سیگر چنگا ہو جائے گا لکھا ہوا ہے پھر سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے میں کیا وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھوکوں کو باٹ دینا انا تھو اور مارے مارے پھرتے ہوئے کو اپنے گھر لے آنا کسی کو ننگا دیکھ کر وستر پہنانا اور اپنے جاتی بھائیوں سے اپنے کو نا چھپانا تب تیرا پرکاش پو فٹنے کے نائی چمکے گا اور تُو سگر چنگا ہو جائے گا تُو سگر چنگا ہو جائے گا تیرے کو کسی سے پراتھنا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تُو مجھ سے پراتھنا کرے گا بھی نہیں میں تیرے کو چنگا کر دوں گا کیوں کیونکہ تُو نے میری اکچھا پوری کی ہے اس لیے کیا کروں گا میں تجھے چنگائی دوں گا میں تجھے چھٹکارا دوں گا میں تجھے آشیز دوں گا میں تجھے گورمنٹ جاب دوں گا میں تجھے سنتان کے آشیز دوں گا میں تجھے گھر دوں گا میں تجھے کار دوں گا تو جو کچھ بھی میرے سے نہیں بھی مانگے گا وہ بھی تیرے کو دوں گا کیوں کیونکہ تُنہیں میری اکچھا پوری کی ہے تُنہیں میری اکچھا پوری کی ہے آپ کو معلوم ہے لوگ بھکتی کرتے ہیں لوگ پراتنا کرتے ہیں اپواس کرتے ہیں میرے پریو لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جیوان میں کوئی بہتر ریزلٹ نہیں ہوتا یہاں پہ لکھاو ہے وچن میں تُن اپواس تو کرتے ہو لیکن اس کا کوئی فل نہیں ہوتا کیوں کیونکہ جس اپواس سے میں پرسن ہوتا ہوں کیا وہ یہ نہیں ہے کہ بھکو کو روٹی باٹ دے ننگے کو کپڑے پہنا دے اپنے جاتی بھائیوں سے اپنے کو مت چھپا تب کیا ہوگا تب تو اپواس نہیں بھی کرے گا تو ابھی میں تیرے کو سگر چنگا کر دوں گا کوئی سیوک کوئی بھوش وقتہ کوئی پریریت تیرے لیے پراتنا نہیں بھی کرے گا تو ابھی تو سگر چنگا ہو جائے گا تو آششیت ہو جائے گا تو گورمنٹ جب پائے گا تو سنتان پائے گا تو گھر پائے گا تو کار پائے گا تو جو مانتا ہے تو پائے گا کب کب جب تو میری اکچھا پوری کرے گا تب اور یہ پرمیشور کے اکچھا ہے اور یاد اکھنا میرے پریوں میں آپ کے لئے پراتنا کروں نہ کروں کوئی آپ کے لئے پراتنا کرے نہ کرے آپ خود بھی پراتنا کرے نہ کریں آپ اگر پرمیشور کے اکچھا اسریتی سے پوری کرتے ہیں آپ سگر چنگے ہو جائیں گے من فیراؤ کے یوگ فل لے کر کے آؤ من فیراؤ کے یوگ فل لے کر کے آؤ میرے پیو یاد رکھنا آپ کے یہ کام بات کریں گے پرمیشور سے آپ کے یہ کام بات کریں گے منوشیوں سے میرے پیو آپ کے یہ کام بات کریں گے آپ کے یہ سیوا بات کرے گی آپ نہیں پھر سے ہم پڑھتے ہیں لکا اب بارہ وچن دھیان دیجے گا بارہ وچن میں اب بارہ وچن میں یہ جو یونہ بکتیسمہ دینے والا ہے اب دوسرے کو دوسری بات بتا رہا ہے کیا ہے وہ محصول لینے والے بھی بکتیسمہ لینے آئے اور اس سے پوچھا ہے گروہ ہم کیا کرے اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے ٹھہرایا گیا ہے اس سے ادھیک نہ لینا سپاہیوں نے بھی اس سے یہ پوچھا ہم کیا کرے اس نے ان سے کہا کسی پر ابدرو نہ کرنا اور نہ جھوٹا دوست لگانا اور اپنے ویتن پر سنتوز کرنا اب میرے پریوں محصول لینے والے مطلب کی کلیکٹر وہ ٹیکس لینے والے ٹیکس کلیکٹر ٹیکس کلیکٹر جن کو بائیبل کی بھاسا میں محصول لینے والے چونگی لینے والے کہتے ہیں ٹیکس کلیکٹر اب ٹیکس لینے والے ٹیکس کلیکٹر بھی یونہ باتتیسمہ دینے والے کے پاس میں گئے من فراؤ کا باتتیسمہ لینے کے لیے تو ٹیکس کلیکٹر بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم کیا کریں رومی گورنمنٹ نے جتنا ٹیکس ٹھہرایا ہے تم اتنا ہی ٹیکس وصولو اس سے بڑھ کر کے تم ٹیکس مت وصولو کسی کو لوٹو مت دھوکہ دھڑی مت کرو جالسازی مت کرو پرانتو جتنا ٹیکس ٹھہرایا گیا ہے اتنا ہی ٹیکس لیا کرو اس سے زیادہ مت لو اگر تم اس سے زیادہ لیتے ہو تو وہ گناہ ہے وہ پاپ ہے اور تم ایسے میں پرمیشور کی نہیں پرانتو سیتان کے اکچھا پوری کرتے ہو آپ کو میں بتا دوں میرے پریو ہو سکتا ہے آج آپ کسی ایسے پروفیشن میں ہوں گے آپ کسی ایسے کام میں ہو سکتا ہے آپ وکیل ہوں گے ہو سکتا ہے آپ جج ہوں گے ہو سکتا ہے میرے پریو آپ راسن دکان چلاتے ہوں گے آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہوں گے میں آپ کو بتا دوں میرے پریو اگر راسن میں جتنا ریٹ ہے اسی ریٹ میں آپ اپنا راسن بیچو اگر آپ اس راسن میں جیدہ پیسہ جیدہ آپ مہنگائی سے بیچتے ہیں جتنا گورنمنٹ نے راسن میں جتنا پیسہ ٹھہرایا ہے جتنا ریٹ لگایا ہے اگر آپ اسے جیدہ مہنگائی میں بیچتے ہیں تو یاد اٹھنا آپ شیطان کے اکچھا پوری کرتے ہیں میرے پریو بائیبل میں لکھا یجکیل کی پتری میں وکیلوں کے وشے میں لکھا ہوا ہے ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو حاکیم ہیں جو نیای کرتے ہیں ان کے وشے میں اور چند پیسوں کے لیے تم دوسروں کے ساتھ میں انیائیں مت کرو میرے پریو اگر ہم آج وکیل جا جائے تو چند پیسوں کے لیے ہم کو کسی کمزور کسی دربل کسی دپکے لوگوں کے ساتھ میں انیائیں نہیں کرنا چاہیے میرے پریو چار پیسے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ میں انیائیں کر رہے ہیں غلط کیس لڑ رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں چند پیسوں کے لیے یہ پرمیشور کا کام نہیں ہے یہ من فیراؤ کے یوگ یہ فلانا نہیں ہے میرے پریو اگر ہم چند پیسوں کے لئے جھوڑ بولتے ہیں انیائی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں مو دیکھا نیائی کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں میرے پریو پھر یہاں پر فوجیوں کے وشے میں لکھا ارثات جو سینہ میں ہیں یا جو پولیس والوں کے وشے میں ان کے وشے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم کسی کے ساتھ میں اپدراؤ مت کرو کسی کے اوپر میں جھوٹا آروپ مت لگاؤ جھوٹا دوش لگا کر کے کسی کو جیل میں مت ڈالو جھوٹا اف آ آ آ آ آ درج مت کر کے ان کے اوپر میں جھوٹا کیس مت چلاؤ اس کو جھوٹ میں اس کو جیل میں مت ڈال دو اس کو سجا مت ڈلا دو اس کو یہ کام مت کرو یہ سیطانی کام ہے یہ سیطانی کام ہے اور آپ کو میں بتا دوں میرے پریو جب ہم چند پیسوں کے لئے جب ہم دوسروں کو لوٹتے ہیں کسی نربل کو دربل کو کسی دپکے قسم کے لوگوں کو چند پیسوں کے لئے ہم لوٹتے ہیں تو بتا دوں آپ کو میں وہی چند جو پیسہ ہے نا ہماری زندگی میں ہمارے پریوار میں میرے پریوں شراب لے کر کے آتا ہے بیماری لے کر کے آتا ہے اشانتی لے کر کے آتا ہے موت لے کر کے آتا ہے وہ تھوڑا پیسہ آج تو آپ پیسہ دیکھ رہے ہیں آج تو آپ نے کسی کو لوٹ لیا گلت طریقے سے پیسہ گلت طریقے سے آپ نے ٹیکس وصولہ گلت طریقے سے آپ نے کیس لڑا گلت طریقے سے آپ نے افیار کر کے کسی کو جیل میں ڈال دیا گلت طریقے سے آپ نے کسی سے چالان لیا پیسہ لیا آپ نے کسی سے وہ پیسہ آپ کو دکھتو رہا ہے اور آپ کو بڑا آنندہ رہا ہوگا لیکن وہی پیسہ وہی پیسہ اس پیسے کو آپ نے لے کر اپنی آتما آپ نے شیطان کو بیچ دی ہے تاکہ شیطان آپ کی اس آتما کو نرک لے کر کے جائے یاد رکھو چند پیسوں کے لئے اپنی آتما مت بیچو اپنی آتما مت بیچو کیونکہ وہی چند پیسہ آپ کو سورگ آنے میں رکاوٹ ہے وہی چند پیسہ آپ کی آتما کو سورگ نہیں آنے دے گا آپ کی آتما نرک چلی جائے گی وہی چند پیسوں کے لئے میرے پریوں اس لئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہیں جتنا ٹیکس ٹھہرائے گیا اتنا ہی لو اگر آپ سینا میں ہو کسی پر اپدراؤں مت کرو جوٹا دوست آروپ لگا کر کسی کو جیل مت کرو جوٹا افایار مت کرو اگر آپ وکیل ہو تو مو دیکھا نیائیں مت کرو چند پیسوں کے لئے جوٹا کیس مت کرو جوٹا کیس مت کرو نیائیں مت کرو کسی کے ساتھ میں یاد رکھو پرمیشور بولتا ہے میں ان کی اور سے لڑوں گا میں اسے دربل کمزور ودوہ ان کی اور سے میں لڑنے لگوں گا تو ہم اپنے شریر پران اور آتما تینوں کی ہانی اٹھائیں گے چند پیسوں کے لئے چند پیسوں کے لئے ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے میرے پرید ایک بہت اچھا درشتانت دیا گیا ہے کلیکٹر جو جو ٹیکس کلیکٹر کے ویشے میں چنگی لینے کے والے ویشے میں ایک بہت اچھا درشتانت دیا گیا ہے میرے ساتھ میں نکالی انیس لکا انیس اس کا ایک سے لے کر کے نو وچن تک کے ہم پڑھتے ہیں پربو یشو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ میں یریوں میں پرویش کرتے ہیں تو وہاں پر جکتہی نام کا ایک چنگی لینے والا تھا ارثات ٹیکس کلیکٹر بہت امیر تھا وہ بہت تھنی تھا اور بڑا رودبہ تھا اس جگہ میں اس کا اور جب وہ یریوں سے پار کرتا ہے تو بہت سارے لوگ یشو مسیح کو دیکھنے کے لئے وہاں بھیڑ جمع لیتے ہیں تو یہ جو ٹیکس کلیکٹر جکتہی ہے یہ بھی جاتا ہے یشو مسیح کو دیکھنے کے لئے لیکن بہت بھیڑ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پاتا یشو کو تو جکتہی پیڑ گلر کے پیڑ کے اوپر میں چڑ جاتا ہے یشو مسیح کو دیکھنے کے لئے اب وچن بتاتا ہے میرے پریوں کی یہ ٹیکس کلیکٹر تھا اوچا پد تھا دھنی تھا امیر تھا کافی پیسے اس نے کمائے تھے گلک طریقے سے اور بہت دھنوان ہو گیا تھا امیر ہو گیا تھا بڑی پرتیشتہ تھی لیکن یہ یشو مسیح کو دیکھنے کے لئے اور یشو سے ملنے کے لئے یہ اتنا بھوکا اور پیاسا تھا کہ اس نے اپنے مان سممان کی بھی پرواہ نہیں کی اور گلر کے پیڑ میں چڑ گیا جبکہ اس کے لئے یہ کام اپمان جنک تھا گلر کے پیڑ پہ چڑ گیا کیوں یشو مسیح کو دیکھنے کے لئے یشو کو یشو کو کیول دیکھنے کے لئے ملنا تو دور دیکھنے کے لئے اس نے اپنے پد کا اپنے عودھے کا اس نے پرواہ نہیں کیا پر اپمان جنک کام کیا گلر کے پیڑ میں چڑ گیا یشو کو دیکھنے کے لئے آپ کو معلوم ہے جب یشو بھیڑ سے ہو کر گجار رہے تھے یشو مسیح کسی کے لئے بھی نہیں رکھے اتنا زیادہ بھوکا تھا پیاسا تھا اور ابھیلاشی تھا جتنا اس بھیڑ میں کوئی بھی نہیں تھا اس کے اس بھوک پیاس اور ابھیلاشا نے یشو مسیح کے دھیان کو آکرشت کیا اور یشو نے اس کی اور دیکھا پیڑ کی اوپر میں دیکھا اور جککی سے کہا جککی جککی تیری ترس اور تیرا ابھیلاشا جو مجھ سے ملنے کا ہے مجھے تیری اور کھیچا ہے جککی آج میں تیرے گھر جاؤں گا اور تیرے ساتھ بیٹھ کر کے بھوجن کروں گا کیوں کیونکہ جککی تو پاپی ہے تو نے غلط طریقے سے لوگوں کو لوٹا اور پیسے کمائے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جککی تو میرے سے ملنا چاہتا ہے تو میرے کو دیکھنا چاہتا ہے جککی تو اتنا عوضہ میں ہو کر امیر ہو کر بھی تو نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا نمر کیا دین کیا تو پیڑ پر چڑ گیا جبکہ تو سوچ سکتا تھا کہ میرا کیا اجت رہے گا اس پرکار کا کام کروں گا تو بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے میرے پیو بہت دکھ کی بات ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے آج کلیسیا کے اندر میں ویشواسی لوگوں کو اگر چرچ کے اندر میں چیئر نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے اتنا گصہ ہو جاتے ہیں کہ چرچ چھوڑنے کی بات کر دیتے ہیں بتائیے یہ ہماری نمرتہ اور دینتہ ہے اور یہ ہمارا پیار ہے پربو کے لیے چیئر نہیں ملنے سے لوگ ناراج ہو جاتے ہیں اور چرچ چھوڑنے کی بات تک کر دیتے ہیں مہتر چیئر نہیں ملنے سے اب بتائیے ہم پربو سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں کسی کو سامنے بیٹھنے کے لیے نہ ملے میں پرمیشور کا دھنیواز دیتا ہوں اور بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں اس پرکار کا باتاورن میرے کھلیسیاں میں نہیں ہے میرے چرچ کے لوگ ایسے نہیں ہیں میں اس کے لیے پرمیشور کا لاکھوں بار دھنیواز دیتا ہوں لیکن جب میں سیوا نہیں کرتا تھا اور میں بیٹھتا تھا جب پینچر جات بیٹھتا تھا میں نے ماں دیکھا ہے کچھ لوگوں کو ہاں چیئر نہیں ملنے سے ناراج ہو جاتے ہیں سامنے بیٹھنے کو نہیں ملے گا ناراج ہو جاتے ہیں جار جانہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے پرمیشور بھی اس لیے پرمیشور کا بھی دھیان ان کے اوپر میں نہیں رہتا کیوں ملوم ہے کیونکہ ان کا گھمنڈ ان کا یہ ایٹیٹیوٹی ہے جو ان کو ناس کرتا ہے لیکن یہاں پر جککہی پاپی ویکتی تھا میرے پریو لیکن اس کی نمرتہ اور دینتہ نے اس کا اس نے اپنے آپ کی چندہ نہیں کہ ابھی لاشی تھا ییشو کو دیکھنے کے لئے پیڑ پہ چڑ گیا ییشو نے جب دیکھا ییشو کا ییشو اس پوری بھیڑ میں کسی کو نہیں دیکھا کہ اول جککہی کو دیکھا اور جککہی کو دیکھ کر کے بولتا ہے جککہی میں تیرے گھر جاؤں گا اور بھائی بھل بتاتی ہے کہ ییشو مسیح جککہی کے گھر میں گیا اور جب جککہی کے گھر میں جا رہا ہے تو وہاں کے لوگ ایک پاپی منس سے کہ یہاں جا اترا ہے جککہی نے کھڑے ہو کا پربو سے کہا ہے پربو دیکھ میں اپنی آدھی سمپتی کنگالوں کو دیتا ہوں اور یدی کسی کا کچھ بھی انیائے کر کے لے لیا ہے تو اسے چوگنا فیر دیتا ہوں تب ییشو نے اس سے کہا آج اس گھر میں ادھار آیا ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا پتر ہے اب دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہاں دیکھ کر کے جو سب لوگ تھے وہ کلکلانے لگے کہ دیکھو ییشو مسیح ایک پاپی کے گھر جا رہا ہے کیونکہ جو جککہی تھا وہ ٹیکس کلیکٹر تھا اور وہ بھینکر وہ بہت گھوس لیتا تھا مطلب اس کے کام اتنے بورے تھے کہ لوگ اسے نفرت کرتے تھے اس کو پسند نہیں کرتے تھے لوگ کیوں معلوم ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو بہت لوٹا ٹیکس کے نام پر اس نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا بہت لوٹا تھا پوٹ دودہ تھا لیکن اس کی ابھی لاسہ نے ییشو کو آکرشت کیا اور ییشو اس کے گھر پہ گیا اور جیسے ہی ییشو اس کے گھر پہ جا کر کے بیٹھا ہے بیٹھا ہے اور جککہی کہتا ہے ہے پربو جککہی نے کھڑے ہو کر کہا پربو سے کہا ہے پربو دیکھ آج میں اپنی آدھی سمپتی کنگالوں کو دیتا ہوں اور جس کا بھی انیائے کر کے میں نے پیسہ لیا ہوگا چار گناہ آج میں اس کو لوٹا دیتا ہوں ییشو کہتا ہے آج اس گھر میں اس کے جیون میں ادھار آیا ہے میرے پریو جککہی نے یہ بات بولا کہ میں اپنی آدھی سمپتی کنگالوں کو دیتا ہوں جس کا میں نے کچھ لوٹ لیا ہے اس کے نقصان کی بھرپائی کروں گا اور چار گناہ کروں گا اس کے کارن سے جککہی ادھار نہیں پایا تھا اس کے کارن سے نہیں پایا تھا جککہی ادھار جککہی اس لئے ادھار پایا تھا میرے پریو کیونکہ جککہی نے ییشو پر وشواس کیا اور اس کو اپنے موں سے پربوک بول کر انگیکار کیا اور جککہی نے ییشو کو پربو بولا اور اپنا ادھار کرتا گرہن کیا اپنایا اسی کارن جککہی ادھار پایا ادھار پایا ادھار پایا جککی جککی ادھار پایا اس لئے ییشو نے بولا تیرا ادھار ہوا کیوں کیونکہ تُنہیں مجھ پر وشواس کیا تُنہیں مجھے پربو بولا اور تُنہیں مجھے اپنا ادھار کرتا گرہن کیا آپ کو معلوم ہے جککی کے جیون کا جو سوامی تھا وہ دھن تھا وہ دھن کی سیوا کرتا تھا دھن دھن اس کا سوامی تھا کیونکہ جککی دھن کا لالچی تھا اس لئے غلط طریقے سے وہ دھن کماتا تھا اور دھن اور کمجور لوگوں سے وہ دھن لوٹتا تھا اور اس لئے وہ امیر ہو گیا تھا اور دھنوان ہو گیا تھا کیوں معلوم کیونکہ دھن اس کا سوامی تھا لیکن میرے پر جیسے ہی ییشو مسیح کو وہ دیکھتا ہے وہ ییشو پر وشواس کرتا ہے اپنے موں سے اس کو اپنا پربو بولتا اور گرہن کرتا ہے اور جککی کے جیون کا اب سوامی پربو ییشو مسیح ہو گیا ہے جککی کا من پھر جاتا ہے اور جیسے ہی جککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک خداون کا ایسا پریم ہوا جککہی کیسے کر پایا مالوم ہے کیونکہ جککہی کے اندر میں پرمیشور کا پریم آ گیا تھا یہ جککہی کا مشواس تھا یہ اس کے مشواس کے کاریت ہے میرے پریوں کسی کو دیکھتا ہے کسی کو اگر کوئی ویکتی دیکھے کسی کو کہ کوئی بھوکا ہے کوئی ننگا ہے کوئی کنگال ہے اور اس کو دیکھ کر کے اگر کوئی ویکتی کوئی مسیحی اس کو بولتا ہے کہ بھائی میں تیرے لئے پراتنا کروں گا بھائی پرمیشور تیرے کو آسیز دے گا بھائی پرمیشور تیرے کو بھوجن کرائے گا اور تیرے کو کپڑے پہنائے گا اور تیرے کو ترپتد رکھے گا جا بھائی جا میں تیرے لئے پراتھنا کرتا ہوں جھوٹا ہے وہ ویکتی اس کا وشواس مرا ہوا ہے اس کے اندر میں پرمیشور کا پریم نہیں ہے اس نے من نہیں فرائیا ابھی تک اس نے ادھار نہیں پایا ہے ادھار نہیں پایا ہے اگر واقعی میں وہ سچا وشواسی ہے اس کے اندر میں وشواس ہے خداونت کا اس کے اندر میں پریم ہے خداونت کا تو وہ کیا کرتا معلوم ہے وہ جانتا کہ پرمیشور کی اچھا ہے کہ میں اس کے لئے پراتھنا نہیں کروں پراتنا تو بعد میں کروں پہلے میں اس کو راسن دوں بھوجن دوں پہلے میں اس کو کپڑا دوں پراتنا بعد میں کروں پہلے میں اس کو کپڑا دوں اس کے ننگے پن کو میں اپنے وستر پہنا کر کے ڈھاکو اس کو بھوجن دے کر راسن دے کر پہلے میں اس کا پیٹ بھرو اس کو گرم کپڑے دوں تاکہ اس کو تھنڈا نہ لگ جائے اس کو اپنے گھر کی چھت پر پناہ دوں میں یہ ہے وشواس اور یہ ہے وشواس کے کام یہ ہے پریم اور یہ ہے پریم کے کام یہ ہے منفراؤ اور یہ ہے منفراؤ کے کام میرے پریوک باقی سب جھوٹ ہے لوگ آس سیوا کیا سوچتے ہیں ہم کو ویدی مل جائے اسٹیج مل جائے اور ہجاروں لوگ کے سامنے میں کہا ہم بھی پرچار کرتے کہا ہم بھی نام لے کے بھوشوانی کرتے کہا ہم بھی چنگائی کرتے یہ سیوا نہیں ہے سیوا یہاں سے شروع نہیں ہوتی میرے پریوک سیوا تو چرچ کے باتروم ساف کرنے سے شروع ہوتی ہے میری سیوا وہیں سے شروع ہی ہے جھاڑو لگانا کرسی ساف کرنا کئی سالوں تک کیا ہے میں نے یہ کام directly پرمیشور آپ کو ایک دم high level پہ نہیں لے جاتا پہلے دیکھتا ہے آپ تھوڑے میں ایماندار ہو کے نہیں اگر آپ تھوڑے میں ایماندار ہو تب آپ کے level کو پرمیشور انس انس کر کے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور تب آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں دہاں سے سنے گا میرے پیو یہ وہ آرمبی کا کلیسیہ تھی یہ شروعات کی کلیسیہ تھی جس میں بھینکر آتمک جاگرتی ہوئی بہت زیادہ miracles آشری کرم بہت زیادہ خداوند کے کام جب پترس پویتر آتما پرابت کرتا ہے پویتر آتما سے بھرتا ہے تب پترس کھڑا ہوتا ہے اور پرچار کرنے لگتا ہے تین ہزار لوگ پترس کے موہ سے پرچار سنتے ہیں سو سمجھار سنتے ہیں ان کا حرد ہے کائل ہو جاتا ہے کائل ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں پترس کہ پترس اب ہم کیا کریں پترس کہتا ہے من فراؤ من فراؤ اور بتیسمہ لوگ من فراؤ اور بتیسمہ لوگ اور یہ تین ہزار لوگ سو سمجھار سنتے ہیں وچن سنتے ہیں من فراؤتے ہیں بتیسمہ لیتے ہیں میرے پیو اور خداوند کی کلیسیہ سے جڑ جاتے ہیں خداوند کی کلیسیہ سے جڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے پہلے کے سمان نہیں رہتی ان کی زندگی یہ جو من فیراتے ہیں ان کے من فیراؤ کا جو فل وہ ان کے جیون سے دکھنے لگتا ہے اگر آپ من فیرائیں گے تو آپ کا جیون پہلے کے سمان نہیں رہے گا پرنتو بدل جائے گا یہ تین ہجار لوگ جنہوں نے من فیرائیا اور they were put by liya ان کا جیون پہلے کے سمان نہیں تھا ان کی سنگتی پہلے کے سمان نہیں تھی پرنتو من فیرانے کے بعد میں اب یہ کیا کر رہے ہیں دیکھئے گا کیا کر رہے ہیں اتا جنہوں نے اس کا وچن گرہن کیا انہوں نے بکتسمہ لیا اور اسی دن تین ہجار منوسیوں کے لگ بھگ ان میں مل گئے اور وہ پریریتوں سے سکھا پانے اور سنگتی رکھنے اور روٹی توڑنے اور پراتنہ کرنے میں لولین رہے ہاں یہ کام یہ لوگ پہلے نہیں کرتے تھے جب انہوں نے من نہیں فیرایا تھا ادھار نہیں پایا تھا تب یہ کام یہ نہیں کرتے تھے لیکن جیسے ہی میرے پریوں انہوں نے انہوں نے من فیرایا بتسمہ لیا اس کے بعد دیکھو ان کے کام دیکھو ان کے جیون سے فل کیا کر رہے ہیں یہ یہ پریریتوں سے سکھا پانے ارثات اپنی کلیسیا کے پاسبانس سے سکھا پانے میں یہ لولین ہے اور کلیسیا میں کلیسیا جا کر کے کلیسیا کے ساتھ سنگتی کر رکھنے میں یہ لولین ہے اور روٹی توڑنے میں ارثات پربو بھوج لینے میں یہ لولین ہے گمبیر ہے اور پراتھنا کرنے میں یہ لولین ہے یہ من فیراو کے یوگ یہ فل لانا ہے اگر آپ نے من فیرایا ہے تو یہ کام آپ کے جیون میں دکھنے چاہیے اگر نہیں دکھ رہے ہیں آپ کا من فیراو آپ کا بتسمہ نہیں ہوا ہے جو ویکتی کا من جو ویکتی کا من بدل جاتا ہے جس نے من فیرایا اور ادھار پایا ہے تو ادھار پانے کے بعد میں میرے پریوں وہ سنسار کے ساتھ نہیں کلیسیا کے ساتھ سنگتی کرتا ہے من فیرانے کے بعد میں وہ سنسار کے لوگوں سے سکھا نہیں پاتا سہتان سے سکھا نہیں پاتا پرنہ تو کلیسیا میں اپنے پازبان سے سکھا پاتا ہے وہ اپنے کلیسیا کے اگوے اپنے پازبانوں سے وہ سکھا پانے میں لولین رہتا ہے بیزی رہتا ہے وہ سکھا پانے میں پراتھنا کرنے میں وہ بیزی رہتا ہے لولین رہتا ہے وہ پراتھنا کرنے میں پربو بھوج لینے کے لیے وہ گمبیر رہتا ہے آج تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے پریو کہ پربو بھوج کو بھی کچھ نہیں سمجھتے پربو بھوج ہوتا ہے نا تو دھیرے سے نکل لیتے ہیں یا جس دن پربو بھوج رہتا ہے کئی لوگ اس دن چرچی نہیں آتے یہ سائن نہیں ہے اگر ریل میں ہم نے من فرایا ہے تو ہمارے جیون میں اس کا سبوت دکھے گا کام دکھیں گے کیا ہم پریتوں سے سکچا پانے میں کلیسیا کے پاسبانوں سے سکچا پانے میں لولین رہیں گے پراتنا میں لولین رہیں گے بائبل پڑھنے میں لولین رہیں گے کلیسیا کے ساتھ سنگتی کرنے میں ہم لولین رہیں گے پربو بھوج لینے میں ہم لولین رہیں گے یاد رکھیں لولین مطلب بیزی رہیں گے اسی میں یہ اسی میں ہماری زندگی کٹے گے بیزی رہیں گے لیکن آج جو لوگ بولتے ہیں میں نے من فرا لیا ہے میں نے دھار پا لیا ہے کلیشہ کے ساتھ سنگتی نہیں ہے کوئی پریئر لائپ نہیں ہے اپنے کلیشہ کے پاس بانوں کی برائی کرتے ہیں سکچھا پانا تو وہ دور کی بات ہے کہاں سے یہ من فیراؤ کی نشانی نہیں ہے من فیراؤ کے یوگی فل لے کر کے آنا ہے چرچ من فیراؤ کے یوگی فل لے کر کے آنا ہے اگر آپ نے من فیراؤ ہے تو اس کا سبوت آپ کے جیون میں اور آپ کے چالچلن میں اور آپ کے کام میں دکھنا چاہیے دکھنا چاہیے میرے پریوں ایمانداری پرمیشور سے پیار آجیاکاریتا پویترتا جیون میں چالچلن میں پویترتا میرے پریوں اگر کسی کا نقصان کیا ہو تو بھرپائی کر دو کسی سے کچھ لے لیا ہو تو جاؤ اس کو لوٹا دو یہ زندگ یہ پرمیشور کا جیون یہ پرمیشور کا سوہب ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا مالوم ہے پرمیشور آپ کو بڑھائے گا آپ کے فیملی کو بڑھائے گا بلیس کرے گا آششت کرے گا آپ سفل رو آکال میں بھی وہ آپ کو ترپت کرے گا آپ جب پکاروگے اتر دے گا آپ شگر چنگے ہو جاؤگے آپ کے دھرم کے کام آپ کے آگے آگے چلیں گے خداوند آپ سے پیار کرے گا اور بائیبل میں اسے لکھا اس کا تیرے بائیبل میں اسے لکھا پرمیشور کہتا ہے کہ میرا تیج تیرے پیچھے پیچھے چلے گا تیری رکھا کرتے ہوئے کب کب جب آپ پرمیشور کے اکچھا پوری کروگے تب اور میں نے آپ کو پرمیشور کے اکچھا بتائی موسیقی